کننوج میں جلہ اسپتال کے پاس بنے ٹراما سینٹر میں لاکھوں روپے کی دوائیں اور میڈکل اپکرن کودے کی طرح فیک دیکھ ہے کودے کی طرح پڑی ہجاروں ٹیبلٹ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے جبکہ ہائیپوڈار میں کے نیڈل بھی بیکار ہو چکی ہے دواؤں کے فیکے جانے کی سوچنا ملتے ہی سواست مہتمے میں ہڑ کم مچ گیا سی ایم او ڈاکٹر ونود کمار پورے معاملے کی نوٹر افسر سے جانچ کرا کر کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں تو اس خبر پر زیادہ باتشیت کے لئے ہمارے ساتھ ونود کمار سی ایم او کننوج سے جڑ گئے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے نیوز ورلڈ انڈیا میں ہاں بتا ہے ونود کمار جی کیا معاملہ ہے لاکھوں کی دوائے کودے کے دھیر میں ٹراما سینٹر کی تصویریں ابھی ہمارے درشک دیکھ رہے تھے جو آپ نے ابھی کہا ہے لاکھوں کی دوائیاں میں نے اپنے ابھی آج سام کو اپنے اگریشن کیے وہ ڈاکٹر آراجی کو میں نے بھیجاتا یہاں پر ٹرما سینٹر یہاں پر دوائیاں ہیں انہوں نے ابھی مجھے فون کر کے بتایا کہ یہاں پر ڈائی سائیکل میں ٹیبلیٹ ہوتی ہے دلد کی ڈائی سائیکل میں ٹیبلیٹ اس کا ایک کارٹون یہاں پر ملا ہوا ہے اس کے لاؤ آپ کا کور دوائی نہیں اس سے دوائی کے لاؤہ تو کارٹون ملا ہے تو آپ نے یہ جانے کی کوشش کی کہ دوائیاں لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی کہیں کہیں تصویر آتی ہے اور یہاں پر اتنی بڑی سنکھیام اتنی بھاری ماترہ میں دوائیاں کچڑے کے ڈھیر میں یہ آپ نے کہہ دیا میں نہیں کہہ رہا ہوں سر میں نہیں کہہ رہا ہوں نہ ہی آپ کہہ رہے ہیں یہ تصویریں خود بیان کر رہی ہیں تصویریں سکرین پر ہیں اب اب جو بھی وہ تو جانت کرتے ہیں نا جو میں نے ابھی ایک سام کو اپنے ایسی میں بھی جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پر ایک دب آتا تھا اب وہ اس کا پتا کرنا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچا کہتے ہیں جو 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 ایمبلز وانوں کا ہے یہ کہاں سے آئے ابھی جانت کرتے ہیں اب جان کوئی ہو جائے ہوں سر آپ سی ایم او ہے اور سواس محکمہ جو آپ کے انترگت آتا ہے تو ایسے میں بس آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اتنی بڑی لاپرواہی اتنی بھاری ماترہ میں دوائیں کودے کے ڈھیر میں پڑی ہوئی ہیں تو آج آپ کو معلوم پڑھا ہے تو یہ کوئی ایک رات یا ایک گھنٹے یا ایک منٹ کا مہج کا مسئلہ تو ہے نہیں کافی لمبے سمیں سے اس طریقے کی لاپرواہیاں چل رہی ہوں گی جہاں دوائیوں کو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا اور ان کو فیکنا پڑا یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس بیماری اور جس بیماری میں دوا دی جاتی ہے اس بیماری سے سمبندت کوئی بیمار اسپتال آیا ہی نہیں تب ہی یہ دوائیاں بج گئیں تب ہی ان کو فیکنا پڑا آپ یہ کہہ دیجئے نہیں یہ جو ہسپیل دوائی نہیں ملی ہے یہ ترومہ سینٹرم بلی ہوئے یہاں پر ہمارے امبولنس راہوڑ رہتے ہیں یہ وہاں پہ دوائیاں ملی ہیں اب یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ امبولنس راہوڑ رہتی نہیں ہے یا ماں پہ کس نے رکھی ہیں جب تک ہمارے پاس نویڈا ہمارے بروڈکاسٹنگ سینٹر تک پہنچ گئی اب یہ تک آپ نے پرثم دستیا جو باتچیپ کی ہے جو پوچھتاج کی ہے اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کی گلتی نکل کر سامنے آ رہی ہے نہیں دیکھئے تو میں نے ابھی کوئی سٹپ کر دیا ابھی سامن کو میں نے ہے نا میں سامن کو معلوم پڑا میں نے کون توڑا ساؤں گھن دیا میں نے اب سے پتہ کر دیا کون کی روائی ہے کون کی روائی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے تھوڑی بہت جوابی تک باتچیت بھی کی ہوگی جو آپ نے اچھ دیکاری ہیں باتچیت بھی کی ہوگی تو آپ کو یہ تو پتہ لگا ہوگا کہ کتنے لمبے سمیں سے اس طریقے کی پرکریا چل رہی تھی کتنے لمبے سمیں سے یہ لاپروہی بلے کام چل رہے تھے نہیں یہ تصویریں آگئیں یہ تصویریں کیمرے میں قید ہو گئیں تب آپ جانچ کی بات کہہ رہے ہیں لیکن اتنے لمبے سمیں سے وہ فیک ہی جا رہی تھی اور اتنی بڑی لاپروہی اتنی بھاری ماترہ اگر اتنے پردیش میں تیماردار بیمار کتنی تصویریں آتی ہیں جہاں جلا اسپتال میں بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں دوائیاں نہیں ملتی باہر سے دوائیاں لینے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے اتنا بڑا دھیر دوائیوں کا اگر نہیں تو یہ آپ اس کے ذمہ دار ادھکاری ہیں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ناک کے نیچے اتنا بڑا یہ لاپروہی بھرا کام جو ہوتا رہا اور اتنے بڑا دھیر اتنی بھاری ماترہ میں دوائیاں پڑی ملی ہیں جو کی دراصل ایکسپائری ڈیٹ کو کر چکی ہے اور آج تک جن کو یہ دوائیاں ملنی تھی جن تک پہنچنی تھی ان تک نہیں پہنچ سکی تو اس کا ذمہ دار کون ہے سر آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں آپ اپنی جواب دہی تہہ کیجئے سر آپ بھی ادھکاری ہیں ادھکاری ہیں آپ کے نیچے اگر اتنا بڑا ٹھیک ہے سر اگر انکوائری ہوگی جو دوشی ہیں ان پر کیا کاروائی کریں گیا جانچ تو ہوگی سر جانچ تو ہوگی کوئی نہ کوئی دوشی بھی ہے جو دوشی ہوگا اس پر آپ کی طرف سے کیا کاروائی کی جائے گی تھوڑا آشوازن دیجئے درشک آپ کو دیکھ رہے ہیں سر آپ کی بات کو سن رہے ہیں سر ایسا تو نہیں ہے چھوٹے کرمچاری نہ پیں گے اور بڑے ادھکاری جو اس میں لپت ہوں گے وہ بچانے کا ان کو پریاس کیا جائے گا ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ